اسلام علیکم میں ہوں یا عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے یوٹیوب چینل امید ہے آپ خریر سے ہوں گے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاط بھی کر رہے ہوں گے تو ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف جی ہاں آج کا لیسن ہمارا بڑا ہی انفارمیٹیو ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ کورین لوگ تاریخ کو کیسے بولتے ہیں یوز کرتے ہیں اور ایک چیز تاریخ سے ریلیٹرڈ ہمارا کیلٹی ٹیسٹ میں ایک سوال بھی ضرور آتا ہے اس لیے اس کو آپ نے بڑے غور سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے سوال کس طائب کا آتا ہے وہ آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا پہلے ذرا تاریخ سمت اللہ دیکھیں نیون کہتے ہیں سال کو ول منتھ کے لیے یوز کرتے ہیں اور il دن کے لیے اچھا جو il ہے یہ ڈے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کام ورک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ون اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم کریں گے دن کے لیے استعمال کورین لوگ جب بھی تاریخ بولتے ہیں یا تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیشہ پہلے سال پھر مہینہ اور اس کے بعد دن کو استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ آج ہے پندرہ اپریل دوہزار بیس تو کورین ایسے پڑھیں گے ای چھون ای شپ نیون دوہزار بیس سال ساول اپریل چوتھا مہینہ شپ او ال پندرہ تاریخ اچھا جو مکمل تاریخ ہے وہ زیادہ تار جب ہم کوئی کارڈ وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں آتی ہے لیکن جب ویسے یوز کی جاتی ہے تو اس میں جسٹ منت اور ڈے کا استعمال ہوتا ہے مثلا اگر میں کہتا ہوں پندرہ اپریل تو اس کو ایسے کہیں گے ساول شپ او ال ہمارا ٹیسٹ میں یہ سوال کس طرح آتا ہے دیکھیں ٹیسٹ میں یہ سوال ہمارا ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک تاریخ ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اب نیچے اس کے چار اپشن ہیں یہ لسننگ میں سوال آتا ہے ان چاروں اپشن میں جو ہمیں لسننگ سنائی دیتی ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیٹس جو نہ وہ بولے گا ان میں سے ایک جو ڈیٹ ہے وہ ہمارا صحیح کوچنز ہے فار ایکزمپل مان لیجئے کہ ہمارا یہ اپشن نمبر تری جو ہے یہ ساول شپ اوئل ہے تو جب ہم سنیں گے کہ ساول شپ اوئل اس نے کہا ہے تو ہم اپشن نمبر تری کو کلک کر دیں گے اس طرح یہ ہمارا جو ہے کوچنز وہ کرٹ ہو جائے گا اب آتے ہیں نیکس کونٹنگ پچھلے لیسن میں ہم نے جو کونٹنگ پڑی تھی وہ سائنو کورین گنتی تھی اور آج ہم پڑیں گے پیور کورین بھی اسے کہا جاتا ہے یا کورین بھی کہہ سکتے ہیں یہ گنتی جو ہے کورین استعمال کرتے ہیں جب کسی چیز کو کونٹ کرنا ہے یعنی کسی چیزوں کی گنتی کرنی ہے عمر بتانی ہے اور ٹائم میں جسٹ گھنٹے کے لیے یہ گنتی استعمال ہوتی ہے منٹ کے لیے وہ سائنو کورین گنتی استعمال ہوتی ہے اور گھنٹے کے لیے یہ پیور کورین استعمال ہوتی ہے دیکھئے ہن تُو سے نے تھاسوت یوسف یوسف الگوپ یودل آہوپ یل دیکھیں یل ہمارا داس ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز بتاؤں گے یودل یودل میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ نیچے ہمارے جو ہیں وہ دو کونسننٹ استعمال ہوئے ہیں جبکہ کورین کا قانون ہے کہ کورین میں زیادہ سے زیادہ تین حروف ہوتے ہیں اور تیسا حرف ہمیشہ نیچے آتا ہے لیکن یہاں پہ چار ہوئے ہیں اچھا یہ سیلیکٹڈ ورڈ ہیں کورین کے آٹھ دس کر لیں ان ورڈ کے علاوہ ہم کسی میں اپنے طور پہ چوتھا کونسننٹ یوز نہیں کر سکتے جیسے دیکھیں انگلیش کے بہت سارے ہیں نالج کیسز شروع ہوتا ہے نائف کیسز شروع ہوتی ہے لیکن ہم کوئی اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کر سکتے تو آج کی یہ ویڈیو اس لحاظ سے بھی زیادہ آپ کے لیے جو انفارمیٹیو ہے کیونکہ یہ جب آپ طریق کو یاد کریں گے اور یہ والی گنتی یاد کریں گے تو پھر آپ کو ٹائم کی صحیح سمجھ آئے گی تو کورین ٹیسٹ میں لازمی طور پر ایک طریق سے ریلیٹر سوال آتا ہے اور دوسرا ٹائم اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ طریق کو یاد کرنے کے لیے پہلے جو سمسا والی کونٹنگ ہے سائنو کورین گنتی ہے اس کو کم از کم تیس تک اچھی طرح یاد کریں تو آپ کی ڈیٹ جو ہے یہ کلیر ہو جائے گی اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ٹائم سے ریلیٹر آپ کو بتاؤں گا امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس لازمی ریا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی